اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو ہے بچوں کے ریلیٹڈ اور یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں جو بچے دان نکالتے ہیں اور ان کو جو پروبلمز فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس سے ہم کیسی چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں اور بچوں کے دانت آسانی سے نکل سکیں تو اس کے لیے آپ کو یوز کرنی پڑیں گی یہ بائیو ٹیبلٹس ہیں یہ بچوں کے دان نکالنے میں ہمیں آسانی دیتے ہیں اور یہ بہت زبردست ٹیبلٹس ہیں تو یہ ہر ماں کو بتاؤنا چاہیے زائیسی بات ہے کہ یہ بہت مشکل پروسس ہوتا ہے جب بچہ دان نکالتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے جب بچے کے آپ کو سمٹمز لگیں کہ بچہ دان نکالنے والے ہیں اور کچھ بچے مختلف ہوتے ہیں مختلف ٹائم پہ دان نکالتے ہیں کچھ بچے سیون منت میں نکال لیتے ہیں کچھ ایٹ نائن تو ہر بچے کا جو دان نکالنے کا پروسس ہے وہ مختلف ہے تو میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ اس نے ایٹ منت میں نکال لیے تھے اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ ایک سال کا ہونے والا اور اس کے ابھی تک دان نہیں نکلے تو یہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تھا کیونکہ جب آپ کو سمٹمز فیل ہوں سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ مسورے بہت سخت ہو جاتے ہیں بچے کو پیٹ خراب ہونا ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ کو اس سے پہلے پہلے یہ ٹیبلٹس یوز کرنی ہے تو بچے کو ٹیپیٹ بھی نہیں خراب ہوگا بخار نہیں ہوگا کیونکہ دان نکلنے کا پروسس تھوڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے تو بہت زیادہ کیونکہ جب مسورے سخت ہوتے ہیں مسورے پکتیں خارش ہوتی ہیں بچے کو مسورے میں تو اس کی وجہ سے بچے کو ایک تو بخار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے مسورے میں خارش کی وجہ سے سویلن ہو جاتی ہے بچے کا کھانا پینا بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور نیند اس کی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیبلٹس یوز کرنی ہے اور یہ اتنی ربردست ٹیبلٹس ہیں کہ اس نے بچے کا دان نکلنے کا پروسس بہت آسان ہو جاتا ہے تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ بچے کا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے دان نکلنے کے وجہ سے دان نکلنے کے وجہ سے پیٹ نہیں خراب ہوتا ہے بچے کو جب مسورے میں خارش ہوتی ہے تو وہ جو بھی آس پاس چیز پڑی ہوتی ہے وہ اٹھاتا ہے اور اپنے جو مسورے پر ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ وہ خارش کم ہو سکے تو ایسے میں جتنے بھی جرسیم ہوتے ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ڈائریا کی شکل اخشار کر لیتے ہیں بچے کا پیٹ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچہ ویک بھی ہوتا ہے تو ایسے میں آپ لوگوں نے یہ ٹیبلٹس یوز کرنی ہے یہ ہر ماں کو پتا ہونی چاہیے ہیں ظاہر سی بات ہے جن کو نہیں پتا ہوتا ہوں وہ کافی پرابلم فیز کرتے ہیں تو یہ ٹیبلٹس اتنی زبردست ہیں اور یہ ہیں ہومیوپیتھک کی ٹیبلٹس ہیں اور اس میں کیلشیم ہوتا ہے اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں ہیں آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں سکس مانس سے آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو سیمٹمز شونے ہونے لگیں تو بچہ بہت زیادہ بچے کا مو گیلا ہونا سرہاٹ ہو جاتا ہے اور ایسے میں آپ کو یہ ٹیبلٹس بچے کو دینی ہے اور یہ ایک بوٹل میں 200 ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور یہ ایسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دن میں تین دفعہ دینا ہے اور ایک ٹائم میں آپ لوگوں نے دوٹل ایبلٹس دینی ہے اور یہ اس کا زائقہ بلکل ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے اور آپ نے دوٹل ایبلٹس بچے کو دینی ہے بچے نے بلکل ٹوفی کی طرح کھا لینی ہے اس کے بچہ بلکل تنگ نہیں کرتا اگر آپ کیا بچہ نہیں کھا رہا تو آپ اسے پیس کے بھی دے سکتے ہیں لیکن بچہ یہ بہت آسانی سے کھا لیتا ہے بہت ہلکا سا مٹھا مٹھا اس کا زائقہ ہوتا ہے اور یہ بچہ آسانی سے کھا لیتا ہے اور اس میں گبرانہ نہیں ہے آپ نے کوئی بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے ایسے بہت ساری باتیں مشہور ہوں گی ظاہر سی باتیں جو چیز بھی ہوتے ہیں اور پوزیٹیو بھی ہوتی ہیں ایسی بہت ساری باتیں تو یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں بچوں کو کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں تو بچوں کو دانت نکلنے کے ٹائم ہم یہ ٹائبلٹس اگر آپ دیں گے تو ساری سی بات ہے بچہ بھی ارام میں ہوگا اور ماں بھی تو یہ ٹائبلٹس ضرور دیں آپ کے بچے کو بہت آسانی سے دانت نکل آئیں گے اور بلکل پیٹ خراب نہیں ہوگا بخار نہیں ہوگا بچہ بلکل بے سکون نہیں ہوگا تو یہ ٹائبلٹس بہت زبردست ہیں آپ لوگوں نے بچوں کو ضرور دینی ہے میں نے دلیہ کے ریسی پیٹ شیئر کی تھی تو اس میں بہت ساری چھوٹے بچوں کی ماہیں تھی جن کے کمنٹس تھے بہت سارے تو مجھے لگا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس ٹائبلٹس کا جو ہے ویڈیو ضرور شیئر کروں لیکن آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جن لوگوں کو نہیں پتا اور جن لوگوں کو پتا ہے وہ کمنٹس میں ضرور آ کے مجھے بتائیں تو میں یہ ٹائبلٹس اپنے بچے کو دے رہی ہوں تو الحمدللہ وہ بہتر ہے وہ جو چرچڑاپن تھا اور جو اس کے مسئولوں میں خارج تھی تو وہ الحمدللہ بالکل ختم ہو گیا بچہ بہت سکون سے سوتا ہے اور اس کا ایک دانت بھی نکل آئے الحمدللہ اور اب یہ ٹائبلٹس میں یوز کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے یہ ٹائبلٹس یوز کرتے رہنا ہے جب تک بچے کے دانت نہ نکل لیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ہیلپفل میری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ